آگے بڑھانے جا رہے ہیں یہ سبھی کارکرم اتر بردیس کے اندر آج ایم ایس ایمی کے مادیم سے اور ایم ایس ایمی کا لاب اس میں سرکار کے دوارہ سمیہ پہ اٹھائے گئے قدموں کا پرنام کیا تھا جب کرونا کالکھنڈ میں لوگ ڈاؤن لگا تو لوگ ڈاؤن کے دوران چالیس لاکھ کامگار اور سرمک یو پی کے اندر واپس آیا تھا چیلنج تھا ہمارے سامنے یہ چالیس لاکھ لوگ کہاں جائیں گے ہم لوگوں نے ان کی سکل میپنگ ہم پرارم میں ہی کر رہے تھے اور پھر میں نے ایک اپیل کی پرتیک ایم ایس ایمی یونٹ کو کہ بھئی ہم آپ کو ایک سپلائی چین دیں گے آپ کے سامنے کوئی سمسیہ نہیں آئے گی کرونا سے بچنے کے لیے ہم سبھی پرکار کے آپ کے لیے اپائے کریں گے لیکن میری آپ سے اپیل ہوگی کہ ایک یا دو لوگوں کو جو ایک کامگار اور سرمک آئے ہیں ان کو کارے ملنا چاہیے ان کو اپنی ہاں لے کر کے ان کی پرتبہ کا اپیوک کریے اور مجھے بتاتے ہوئے پسندہ ہے کہ ادھکتر کامگار اور سرمک اترپردیس کے ایم ایس ایمی یونٹ میں ہی ان کا سمائیو جنوہ وہ آج بھی وہاں سفلتا پروک کارے کر رہے ہیں یہ موڈل بھی اترپردیس نے دیا اور وہاں کارے سفلتا پروک اترپردیس کرونا کالکھن میں کرونا جیسی مہاماری سے آدھنی پردھان منتری جی کی پیڑنا ان کے مارک درسن میں ہم لوگوں نے سفلتا پروک اس مہاماری کا سامنا بھی کیا لیکن کسی کو بیروچگار بھی نہیں ہونے دیا ادھیم ہمارے چلتے رہے ہم نے اپنے سبھی 119 چینی میلوں کو بھی چلایا آج اترپردیس کا چینی اترپردیس پوری طرح آدم 2017 کے پہلے جو ایک پرکار کا بیمار سا ہو چکا تھا بندی کی کگار پر تھا نہ کیول چینی اترپردیس آج آدم نربہ ہے بلکہ اترپردیس بھی سرکار کے دوارہ سمیں سمیں پر اٹھائے گئے قدموں کے کارن آرد بیمارو راجے کی سینڈی سے اوپر اٹھ کر کے ایک سواولمبی راجے کی روپ میں ویبنیو سرپلس اسٹیٹ کی روپ میں اپنے آپ کو ستھاپیت کرنے میں سفل ہوا آج اترپردیس میں ہمارے پاس سرکسہ کا بہتر موڈل ہے ہم نے ٹیکنالوجی کا بہتر اپیو کیا ایم ایس ایمی کے کلسٹر کو پروت ساہید کیا پینام ہے جس اترپردیس میں لوگ پہلے آنا نہیں چاہتے تھے آج اترپردیس میں عودیوگک نویس کے بہترین پرستاو پرابط ہو رہے ہیں ہم لوگوں نے فروری دوہجار تیئیس میں اپنا پردیس کا گلوبل انویسٹر سمیٹ آئیوجید کیا تھا اور مجھے بتاتے ہوئے پرسند ہے مجھے یاد ہے دوہجار اٹھارہ میں جب ہم اپنا انویسٹر سمیٹ آئیوجید کر رہے تھے تب جب میں اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھا تھا تو میں نے اس سمیں ان سے پوچھا تھا ابھی آپ کا لکھ سے کیا ہے تو دوہجار اٹھارہ میں جو ٹیم یوپی کی مجھے کہتے تھے کہ صاحب بیس ہجار کروڑ کا نویس آئے گا میں نے اس سمیں ان کو سانت کیا تھا میں نے کہا بیس ہجار نہیں ہمارا لوگ جو تارگیٹ ہوگا وہاں دو لاکھ کروڑ کا کم ہونا چاہیے اور پھر ہم اس کو آگے بڑھانے کا پریاس کریں آج اسی اترپردیس میں جب تیس میں ہم انویسٹر سمیٹ کرتے ہیں تو ہمیں چالیس لاکھ کروڑ روپے کی نویس کے پرستاؤ پرابت ہوتے ہیں اور چالیس لاکھ نویس کے پرستاؤ یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس سے ہم ایک کروڑ تیس لاکھ سیدھک نوجوانوں کو سیدھے سیدھے اترپردیس کے اندر نوکری دینے میں سفل ہو سکتے ہیں اور ہمارے سارے کارکرم اسی تیس سے آگے بڑھنے جا رہے ہیں جن میں سے پہلے گراؤنڈ ڈیکنگ کا کارکرم انیس فروری کو آدھنی پردھان منتری جی کے کر کملوں سے ہونے جا رہا ہے جس میں دس لاکھ کروڑ روپے سے دھک کی نویس کے پرستاؤں کا بھوئی پوجن کا کارکرم ایک ساتھ اترپردیس کے اندر ہونے جا رہا ہے پردیس نے پرمپراغت ہست سلپی اور کاریگروں کی جن کی طاقت کا احساس لوگ نہیں کر پاتے تھے گاندھی جی کے گرام سراج کی پرکلپنا کو وہ ساکار کرتے تھے لیکن ان کو ہم لوگوں نے کن کارنوں سے اپیک سی چھوڑ دیا تھا ہم نے دو آزار انیس میں ان کی میپنگ کروالی تھے ان کی ٹریننگ انہیں ٹولکٹ دینے کی پیوستہ اور آج مجھے بتاتے ہوئے پرسندتا ہے کہ لگ بگ ایک لاکھ جو پرمپراغت ہست سلپی اور کاریگر تھے ان کی ٹریننگ کے کارکرم کے ساتھ ساتھ انہیں پی ایم مدرہ یوزنہ کے ساتھ ساتھ انہیں تمام یوزناؤں کے ساتھ جوڑنے اور انہیں آتھ و نرورتا کے ساتھ آگے بڑھانے کا کاریر پردیس کے اندر کیا گیا پی ایم بسوکرما کی یوزنہ یہ وہی یوزنہ ہے جس میں ہم اپنے ان ہست سلپی اور کاریگروں کو پروتسائید کرنے کا کاری کر رہے ہیں اٹھ پرنام ہے اتھ پردیس میں تیجی کے ساتھ اتھ پردیس کے پرمپراغت ادھیم کو بھی ہمیں پروتسائید کرنے کے ساتھ ساتھ اتھ پردیس کا ایکسپورٹ بڑھا ہے جو پہلے 80 سے 86 ہجار پروڑ تک ماتر تھا تین ورس کے کرونا کالکھنڈ کی عوضی کو چھوڑ دیں تو بھی اتھ پردیس آج کے دن پر دو لاکھ پروڑ پیسے دھک کی اپنے پرمپراغت ادھیم میں ایم ایس ایمی یونٹ سے جو بھی پروڈکٹ ان کا آتا ہے اس کو ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں اتھ پردیس سے یعنی یہ چیزیں دکھاتی ہیں کہ اتھ پردیس میں پوٹنسیل تھا لیکن اس کا بہتر اپیوگ نہیں ہو پا رہا تھا تو اتھ پردیس نے آج اس دنسان میں کارے بھی پرارم کیا انفرسٹکچر ایکونومی کی یہ بیکبون ہوتی ہے ہماری سرکار جب آئی تھی اتھ پردیس کے پاس انفرسٹکچر چرکستی تھی اتھ پردیس بڑھال تھی ہمارے پچھتر جنپد ہیں پچھتر جنپدوں میں کیون ہمارے چار سے پانچ جنپد ایسے تھے جہاں بیجلی ملتی تھی باقی ان سبھی جنپدوں میں پانچ سے چھ گھنٹے تک با مشکل بیجلی مل پاتی تھی آج مجھے پرسنتہ ہے بتاتے ہوئے کہ ہم نے پیدو پروڈکشن بھی کیا ہے ان کے ڈسکیوشن کو بھی سمان روپ سے سبھی پچھتر جنپدوں میں ہم بیجلی مارچ اپریل دوہزار سترہ سے ہی پرتیک جنپد کو ہم بیجلی سمان روپ سے اپلپ کروا رہے ہیں اور آج کے دن پر بیدو کی کمی اتر پردیس کے اندر نہیں ہے ہم چاہے وہاں گھریلو بھوکتا ہو چاہے وہاں کومرسیل ہو یا انڈسٹی ہو ان سب کو سمان روپ سے بیدو کی آپورتی کر رہے ہیں اور اتر پردیس اس بسامے کارے کر رہا ہے انفرسٹرکچر میں اتر پردیس کی ستیتی ہر بکتی جانتا تھا لوگیں مانتے تھے کہ جہاں سے سڑکیں خراب ہیں تو مان لو اتر پردیس کی سیما آگئی لیکن آج ایسا نہیں ہے انٹر سٹیٹ کنیکٹیوٹی کو فول لین کے ساتھ ہم جوڑ چکے ہیں اتر پردیس میں دیس کے سربادک ایکسپریس آئی وے آج کے دن پر ہیں پوروانچل ایکسپریس وے ہمارا کریہ سیل ہو چکا ہے جو پردیس کی رازدھانی کو پوروی اتر پردیس کے انتیم چھوڑ تک جوڑتا ہے بندیل کھنڈ ایکسپریس وے دو آجار بائیس میں آدھانی پردھان منتری جی کے کرکملوں سے یہاں بھی لوکارپیت ہو چکا ہے راست کو سمرپیت کیا جا چکا ہے جو بندیل کھنڈ کے سبھی جن پتوں کو جوڑتے بھی آگے بڑھتا ہے پردیس کے اندر گوڑکپور لینک ایکسپریس وے یو دستر پر کارے چللا ہے بلیا لینک ایکسپریس وے پر کارے چللا ہے لکھنو کانپور ایکسپریس وے اس پر یو دستر پر کارے چللا ہے گنگا ایکسپریس وے جو میرٹس کو پریاغراج سے جوڑتا ہے لگوک چھے سو کلومیٹر کا یا ایکسپریس وے یہاں پریاغراج کم وہ دوہزار پچیس کے پہلے پہلے ہمارا پریاغراج ہے کہ ہم اس کو راست کو سمرپیت کروائیں اور اس پر بھی یو دستر پر کارے ورطمان میں چللا ہے پردیس کے اندر ٹویلو لین کا ایکسپریس ہائی وے دلی میرٹ کو جوڑ چکا ہے میرٹ کی استطیق اس ایکسپریس ہائی وے کے بننے کے پور میرٹ سے دلی کی دوری تیہ کرنے میں تین ساڑھے تین گھنٹے لگتے تھے آج ماتر پینتالیس منٹ میں آپ اس دوری کو تیہ کر سکتے ہیں دیس کی پہلی ریپٹ ریل دلی میرٹ کے بیچ میں آدھنے پردان منٹری جی کے کرکملوں سے پرارمب ہو چکی ہے آج دیس کے اندر سب سے ادھک سہیروں میں میٹرو کا سنچالن اتر پردیس کے اندر ہو رہا ہے اور دیس کا پہلا اندر پردیس کا اندر پردیس میں اتر پردیس میں کر چکے ہیں اندر پردیس کو بھی اندر پردیس کے ساتھ جوڑنے کی کاروائی اتر پردیس تیجی کے ساتھ آگے بڑھانی تیس ہمیں کارے کر رہا ہے اتر پردیس ایک اور جہاں ان سبھی بہتر انفرسٹرکچر کے لیے آج جانا جا رہا ہے یہ کنیکٹیوٹی کو ہم نے بہتر کیا ہے 2017 میں جب ہماری سرکار آئی تھی تو ماتر دو ایئرپورٹ ہمارے پوری طرح کریا سیل تھے اور آج اتر پردیس میں چار انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہیں پانچوان انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہم بہت سیگر لے کے آنے والے ہیں ایوڈیا میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہو چکا ہے کسی نگر میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہلے سے کارے رتھ ہو چکا ہے جیور میں بہت سیگر نئے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ساتھ بہت سیگر دس نئے ایئرپورٹ اتر پردیس کے اندر ہم فنکسنل کرنے جا رہے ہیں جن پہ وائیو سیوہ ہم دے دیں گے ان کا کارے پورا ہو چکا ہے اور آج میں کہہ سکتا ہوں کہ لگ بھگ 21 ڈومیسٹک انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ساتھ اتر پردیس دیس کے اندر بہترین ایئر کنیکٹیوٹی کے لئے آج جانا جائے گا ڈیڈکیٹڈ فریڈ کوریڈور کے لئے بھی لوجسٹک کی جو انہیں تو سنبھاونائیں یوپی کے اندر ہونی چاہیے ہیں انہیں ایک روزگار کے سرجن کے مادیم بنیں گے سرویس سیکٹر میں ہمارے پاس جو انہیں ایک سنبھاونائیں ہیں ان سنبھاونائیں کو آگے وڑھا رہے ہیں کھیتی کسانی پر جو دھیان دیا جانا چاہیے تھا یوپی میں آپ سب جانتے ہیں ہمارے پاس پریابت جل سنسادن بھی ہے اتن تو اربراک بھومی بھی ہے لیکن کسان اوپیکسک تھا آتمتیا کرنا تھا اسی اتر پردیس میں دوہزار چودہ کے پہلے آتمتیا کرتا تھا دوہزار سترہ کے پہلے بھی لوگوں آتمتیا کرنے کے لئے مجبور تھے آج پیڑنام کیا ہے کرسی وکاس کی در کو پسلے چھے ورسے کے اندر تین گناہ صدق بڑھانے میں اتر پردیس کو سفلتا پرابت ہوئی اس دوران پردھان منتری کرسی سچائی یوجنا کے مادہم سے اتر پردیس کے اندر ہم لوگوں نے لگ بھگ 23 لاکھ ہیکٹیر لینڈ کو اترکتی سچائی کی سوپدہ پلبد کروائی کسان کو ٹیکنالوجی کے ساتھ جوڑنے کا پریاس ہوا نیسرل فارمنگ اور آرگنک فارمنگ کو بڑھاوا دیا ان کے سیڈیفیکیشن کی کاروائی کو تیجی کے ساتھ آگے بڑھایا آج پرینام ہمارے سامنے ہے اتر پردیس کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے جس اتر پردیس میں کسان اپنے گنے کے کھیت میں آگ لگاتا تھا میں ایک دن گنہ کسانوں کو گنہ ملے کے بھکتان کی ہی میں دیکھ رہا تھا مجھے بتاتے ہوئے آسی طرح ورس میں اتر پردیس کے گنہ کسانوں کو دو لاکھ تین ہجار کروڑ روپے کا بھکتان ہوا اور ہماری سرکار نے گت ساڑھے چھے ورس کے اندر گنہ کسانوں کو دو لاکھ پینٹیس ہجار کروڑ روپے کا گنہ ملے کا بھکتان ماتر ساڑھے چھے ورس کے اندر کیا جو بائیس ورس کے اندر جتنا نہیں ہو پایا تھا اس سے ادھیک سرکار نے ماتر سات ورس میں گنہ کسانوں کے اندر پردھان منتری موڈی جی کے سنکلپ کو یہ ساکار کرتا ہے کہ کسانوں کی آمدنی کو دگنا کرنے کے لقصے کو پرابط کرنے میں کیسے راج سرکار ساہے کو سکتی ہے یہ گنہ کسانوں کے چھتر میں ہے پرکیورمنٹ کے اپنی پالسی لائی گئی پردیس کے اندر آج لاغت کا ڈیڑ گناہ ایم ایس بی کسانوں کو پرابط ہو رہا ہے بہترین سویدہ کے ساتھ آج کسان آتمنر بھرتا کے لقصے کو پرابط کر رہا ہے انیک پرکار سے وہاں آگے بڑھا ہے پردیس ہر ایک چھتر میں آگے بڑھا ہے اور آج میں کہہ سکتا ہوں کہ دیس کے اندر پردان منتری موڈی جی کے ویل فیر سکیم کی ان سبھی یوشناؤں کا لاب جس اتر پردیس کو کہا جاتا تھا کہ ایک دیس کے اندر ان یوشناؤں کو سفلتا کی نئی اچائی تک پہنچانے میں سب سے بڑی بادہ ہے آج مجھے بات آتے بھی پرسندتا ہے کہ ووڈی ایف کے لکسے کو پرابط کرنے میں جو تارگٹ تھا اس سے ایک ورس پہلے اتر پردیس نے اسے اچیب کیا ووڈی ایف پلس کے لکسے کو یوپی نے اچیب کیا دیس کے اندر پردان منتری آواز یوشناؤں میں پچپن لاکھ تیرہاسی ہجار آواز یہاں کے ایک ایک گریب کو اپلبد کرانے میں اتر پردیس نے سفلتا پرابط کی انہ تمام یوشناؤں کا اشمان بھارت کی یوشناؤں ہو یا پھر انہی یوشناؤں کا لاپ ہر گریب تک پہنچانے کے لئے اور اسی کا پہنم ہے یہ گریب کو جب یوشناؤں کا لاپ ملتا ہے تو اس کا سنتوشتی کا لائیویل بھی بڑھتا ہے وہ آتمنی روبر بھی ہوتا ہے انہی ایک ایسے ادھرن ہے جب ایک یوشناؤں پورے پریوار کی آتمنی روبرتہ کا کارنہ بنا ہے اور انہی آتمنی روبرتہ کے اس لکسے کو پرابط کرنے میں وہاں پریوار آج کیسے پرکھلیت ہوتا ہے تمام لوگوں کے ووٹ بینک پر بھی اس کا سر پڑا ہے لوگوں کو اب لگتا ہے کہ جو لوگ ووٹ بینک کے لئے انہیں اپنی اور آکرسط کرتے تھے جاتی کے نام پر چھتر کے نام پر بھاسا کے نام پر تمام انعابادوں کے آدھار پر آج وہ بفل ہوئے ہیں اور موڈی جی کے موڈل کو دیش نے سیوہ سوشاسن اور لوگ کلیان کے اس موڈل کو سویکار کرتے ہوئے آج وہ تیجی کے ساتھ اس کے ساتھ جڑے ہیں مجھے پرسندتا ہے کس مہتپونڈ ویسے کو ڈیویٹ کا حصہ بنانے اور موڈی جی کے اس موڈل کو دیش کے اندر لاغو کرنے کے لئے سیر رام بھاؤ محل کی پرابودنی کے دورہ جو ایک پریاس پرارمب کیا گیا ہے اتینت ابنندنی ہے اور میری تو ہارتے کی اچھا تھی میں نے مانیہ سیف بنیہ جی کو بھی اس بارے میں عبت کر رہا تھا